پاک ٹی فینس کے تمام تیکنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نزنگ رامی دفاعی میدان سے سب سے بڑی خبر آ چکی ہے انٹرنیشنل سطح پر جے ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل جنگی تیارے آمنے سامنے آگئے جے ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل کے درمیان مقابلے کے لیے بڑا میدان سج گیا واضح رہے کہ یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل کے درمیان باقاعدہ طور پر ہونے والا پہلا مارکہ ہے جسے ہر پاکستانی اور ہر بارتی دیکھنے کا خواہش مند ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون سا تیارہ زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ سے دوسرے تیارے پر برتری لے جائے گا پیارے دوستو جے ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل تیارے کان اور کیسے آمنے سامنے آئیں گے آج کس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دپا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انوالی ویڈیو کی نوٹفکیشن بہ آسانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رمیس سب سے پہلے میں آپ کو جے ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل تیارے کے آمنے سامنے آنے کی جگہ وقت اور خبر کی حقیقت کے بارے میں اگاہ کرتا چلوں اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئی سے دو سال قبل پیش آنے والے اس تاریخی واقعہ سے اچھی طرح واقف ہوں گے پاک فضائیہ نے 27 فروی 2019 کے دن پاکستانی فضائیہ کی عدود کی خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف بھارت کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرائیا بلکہ دن کی روشنی میں بھارت کے پہلے ٹبی نندن کو بھی گرفتار کر لیا جس پر پڑوسی ملک وزیر عظم نرندر موڈی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس آئی رافیل تیارے ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا یوں نتیجہ کے طور پر موڈی اکمر نے 2019 میں فرانس کے ساتھ آگامی طور پر پانچ نافیل جنگی تیاروں کا سودا کیا جبکہ مجموعی طور پر فرانس سے 36 لڑاکہ تیاروں کا معاہدہ کیا گیا 27 فروی کے سبا کمال اور تاریخی کارنامے پر جہاں ایک طرف پاک فضائیہ کی کمال مہارت کے ساتھ ست مقامی سطح پر جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو سرہا گیا وہیں بھارت کو پوری دنیا میں رسوائی کے ساتھ بھارتی فضائیہ کی نا اہلی اور لڑاکہ تیاروں پر بڑا سوالیاں نشان لگایا گیا جو کہ بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاعی مہرین نے خود بھی آئید کیا کہ ہم پاکستان سے بہت پیچھے ہیں تیاروں کے لحاظ سے بھی اور پیلٹ کے لحاظ سے بھی جس کے بعد رفیل جنگی تیاروں کو بھارتی فضائیہ میں شامل کیا گیا بھارتی فضائیہ میں رفیل تیاروں کی شمولیت سے پہلے ہی بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے کہ اب رفیل تیارے کے آگے پاکستان کا کوئی بھی تیارہ ٹک نہیں پائے گا پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب رفیل آئے گا تو رفیل کو بھی دیکھ لیں گے پیارے دوستو مزے کی بات جی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کیونکہ اب حقیقی طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رفیل تیارے آمنے سامنے آئیں گے اور تمام بھارتی اور پاکستانیوں کی ان دونوں تیاروں کے درمیان مقابلے کو دیکھنے کی خیش پوری ہونے جا رہی ہے اس کی حقیقت انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل رپورٹ میں کچھ یوں بتائی گئی کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے شاکار جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے اور رفیل جنگی تیاروں کا آمنہ سامنا ہوگا یہ تاریکی مارکہ پاکستان کے دو سلامی ملک ترکی میں تین روزہ قصوصی فضائی مشکوں کے انقاد کے دوران پیش آئے گا جو کہ تین دن تک جاری رہیں گی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان فضائی مشکوں کے دوران کئی ایک اور ملک کے جنگی تیارے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے تفصیلات کے مطابق ان فضائی مشکوں میں چار سلامی مالک پاکستان، قطر، آزربائیجان اور ترکی کے جنگی تیارے بھی شریک ہوں گے جن میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر، ترکی کے ایف سکسٹین، آزربائیجان کے میک ٹونٹین نائن جبکہ قطر کے رافیل تیارے شامل ہوں گے یہ وہی رافیل تیارے ہیں جنہیں بھارت اپنی فضائیہ میں شامل کر چکا ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ یہ پہلا موقع ہوگا جنہوں کا آمنہ سامنا ہوگا کیونکہ اس سے قبل ان دونوں جنگی تیاروں نے کبھی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کیا نازنگ رمی اندر کی خبریں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اس تمام صورتحال میں دیفائی مرین یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے رافیل جنگی تیارے حاصل کرنے کے بعد ترکی میں منکد فضائی مشکوں میں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مدے مقابل رافیل جنگی تیاروں کی باریکنی اور خامیوں کو جانچنے کے لیے ایک سونیری موقع پاک فضائیہ کو مل چکا ہے جس پر بھارتی انتہائی پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ بھارت یہ بات بخوبی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ پاک فضائیہ کی شہین ان فضائی مشکوں کے دوران قطر کے رافیل جنگی تیاروں کا قریب سے مشاہدہ کر کے یہ جان لیں گے کہ جنگی صورتحال میں ان تیاروں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور جال میں پنسا کر ان کو کیسے نستنبود کیا جا سکتا ہے ناظنگرمی حقیقت میں بھارت کی پریشانی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہی پاک فضائیہ کی شہین رافیل تیاروں کے راز جان جائیں گے تو بھارت کے لیے اپنے دفاع کے لیے لگائے گئے اربو امریکی ڈالر زائن ہو جائیں گے کیونکہ رافیل کو دنیا کے مہنگے اور جدید ترین جنگی تیاریں ہونے کی حصیت اصل ہے تو دوسری جانب پاکستان کی جانب سے تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر نے 27 فروری کے بعد پوری دنیا میں خاصی شورت اصل کر لی ہے اس سوالے سے دفاعی مارین کا ماننا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے رافیل تیاروں کے مقابلے میں انتہائی کم بجٹ اور بہترین جنگی تیارہ ہے جو کہ کسی بھی جنگی مارکے میں رافیل تیاروں کو نہ صرف کڑی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ موقع ملتے ہی منٹوں میں زمین بوس بھی کر سکتا ہے انٹرنیشنل دفاعی مارین کے یہ بات اس لیے بھی سو فیصد دروست ہے کیونکہ آپ جب کسی بھی چیز اور خاص طور پر اپنے دشمن کی خوبیاں کامیوں کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے تو آپ اسے بہ آسانی شکست سے دو چار کر سکتے ہیں اس لیے دفاعی مارین کے تجزیوں کو دیکھا جائے تو بارتی میڈیا اور خاص طور پر بارتی وزیر اعظم نرنٹر موڈی کی طرف سے برتری کے دعوے کو گوباروں سے واہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ناظنگ رامی ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ رافیل جنگی تیارہ حاصل کرنے کے بعد بارتی میڈیا اور خاص طور پر موڈی کی جانب سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ بارتی وزیر پاکستان سے آگے نکل چکی ہے لہٰذا بارتی وزیر پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کو بہت سانی مات دے سکے گی مگر دفاعی تحفظات کی وجہ سے جب پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی بارتی فضائیہ پاک فضائیہ سے آگے نکل چکی ہے تو وطن کے رکھوالوں نے کئی بار اس بات کو دھرایا کہ رافیل جنگی تیارے آئیں گے تو ان سے بھی نمٹ لیں گے اور اب موقع ملتے ہی پاکستانی مسلحہ افوائی نے بڑا چھکا لگا دیا پاکستان کی بہتری نکمت عملی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو فرانس سے لیے گئے رافیل جنگی تیاروں کو پاک فضائیہ کے شہین اور جے ایف سیونٹین تھنڈر سے بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر ترکی ممنکت تین روزہ فضائی مشکوں کے دران پاک فضائیہ کے شہینوں کو نہ صرف رافیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ پاک فضائیہ کی شہین اپنے دو سلامی ملک قطر سے رافیل کی تمام تار معلومات کو بھی اچھے طریقے سے لے سکتی ہے یہاں پر انتہائی عام خبر یہ ہے کہ تمام تار پیش رفت اس وقت آئی جب آئے سے کچھ روز قبل قطری شاہی خاندان اور قطری حکومت کا ایک خاص نمائندہ پاکستان آرمی کے چیف آف ستاف جنرل کمرجوید باجوہ سے خفیہ اور عام ترین ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے بامی مفادات اور سیکیورٹی اور دفاعی معاملات پر بات چیت کی گئی جن میں متفقہ طور پر یہ تیہ پایا گیا کہ پاکستان اور قطر دونوں مسلم برادر ملک ہیں اور کسی بھی مشکل صورتحال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں وقت تیار ہیں اس میٹنگ کے بعد ترکی میں پاکستان قطر ترکی اور آزر بھائی جان کی مشترکہ فضائی مشکوں کا اعلان کیا گیا اور جی ایف سیونٹین تھنڈر دفعیل تیاروں کا آمنے سامنے آنا بلا شبہ بھارت کے لیے لمح فکریہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس عام ترین خبر کے سامنے آتے ہی بھارتی میڈیا اور بھارتی فضائیہ کے ہوش گل ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پیندہ باد گنارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان